اگر تلقین آئی غیب سے کوئی دل میں خیال تو آیا ہوگا تو حضرت نے اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائٹ پہ ہو گئے کہ ککتا گلر جائے کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے یہ تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے وہ جو کتا ہے نا وہ بول اٹھا عرض کرتا ہے با یزید کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہو آپ نے فرمایا تو نجس ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے کپڑے خراب کر دے گا میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں تو کتا آگے سے کہتا ہے حضرت اگر میں گیلا ہوں تو پھر نجس ہوں پھر ناپاک ہوں اگر خوشک ہوں تو پھر تو میں ناپاک ہی نہیں اگر آپ کے کپڑوں سے لگ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا اگر گیلا ہوں تو لگ گیا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک کروں گا لیکن پھر بھی میری ناپاکی ایسی ناپاکی ہے کہ تین بار کا جو پانی ہے وہ اس ناپاکی کو دور کر دے گا اگر آپ کے کپڑوں سے لگ گیا تین بار اگر آپ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھویں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن با یزید کبھی تو نے اپنی ناپاکی پہ غور کیا میری ناپاکی تو وہ ہے جس کو تین پانی دور کر دیتے ہیں لیکن تیری ناپاکی تو وہ ہے جس کو سات سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا جا جا کے پہلے اپنی ناپاکی دور کر ہاں حضرت یہ اندر کی ناپاکی اور کیونکہ بات ان سب بابوں کی ایک ہوتی ہے انداز جدہ ہوتے ہیں تو پھر یہی بات حضور بلے شارع عامت اللہ تعالی نے کیس طرح لکھی ہاں فرماتے ہیں پھلاں دا تو اتر بنا پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا ویچ پھر تو ڈب کیا لاؤ بات کی گہرائی تک جانا حالا اتر کیا ہے تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا ہے اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا جہاں سے گدرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس بندے نے اتر لگایا ہے اگر تھوڑی امپورٹیڈ شیشی ہے تھوڑا سا خود پہ سپری کر لو جہاں سے گدرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا کہ اس نے اتر لگایا اتر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ لیکن کتنا گہرہ مصرہ ہے پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا تھوڑا سا لگانا نہیں پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا ویچ پھر تو ڈب کیا لیا پھر بھی تیری بو نے مکنی پہلوں اپنی میں مکا پہلوں اپنی میں مکا انہوں نے تو بنایا تھا فقید چل تو آئی تو بہ ساڑا فقید لیکن یہ میں اس نے پھر موقع ضائع کر دیا میں حضرت پھلاں دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا ویچ پھر تو ڈب کیا لیا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلوں اپنی میں مکا اور جس نے مکا لی حضرت اس کا کام بن کہ وہ تو ہے ہی کریم اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت یہ ہفتے کی رات تھی جو پچھلا ہفتہ گدر گئے ہیں جس طرح کل ہفتہ آئے گا یہ بھٹر میں پروگرام تھا تو پروگرام پہ گئے وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریبا بارم بج گئے جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا سب سے چھوٹا ابراہیم بڑا رو رہا تھا تو ماں اس کو چوب کرانے کے لیے نا وہ ٹیل رہی تھی اس کمرے سے اس کمرہ اس کمرے سے اس کمرہ تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کیس کی طبیعت خراب ہے وہ سلسل رو رہا ہے میں نے بڑا چوب کر آیا نہیں کر رہا تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں میں نے کہا چلو حمل خدمت لے گئے اور ڈاکٹر نے چیک کیا اس نے کہا بچے کا گلہ خراب ہے اور جب بھی بچوں کا گلہ خراب ہوتا ہے ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈال لیں لیکن میں نے کہا نہیں میں آدھا گھنٹا گھنٹا ویٹ کروں گا بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا ہم وہاں بیٹھ گئے خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی ہم لے کے نہ گھر آ گئے اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی اس کی ماں نے عشاء کی نواز نہیں پڑی تھی میں نے فرد اور سنتیں پڑھ لی تھی وطر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھی وہ بچہ سو گیا ہم نے اس کو چار پائی پہ لٹایا آگے میں نے نماز شروع کر دی میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی اب میری وطروں کی نہ دوسری رکت تھی ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی وہ فرض پڑھ رہی تھی میں وطر پڑھ رہا تھا یہاں اس کی تیسری رکت ہوگی یہاں اس کی بھی دوسری ہوگی یہاں چوتی ہوگی اب اس کی نہ آنکھ کھل گئی اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ چار پائی سے بس گرنے والا تھا دودھ ابل رہا ہے بی بی نماز پڑھ رہی ہے نماز توڑ کے دودھ بچائے کوئی کونے میں گر رہا ہے نماز توڑ کے اس کو بچاؤ پہلے توڑ سکتے تھے لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں توڑنے کوئی واق تھا نا حضرت محبت تو تھی اولاد کی لیکن دل تھوڑا سخت لیکن ادھر کیا تھا ادھر ماں تھی حضرت اس نے کیا کیا اس نے نماز توڑ کے بچے کو جا کے چار پائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اب میں نے وطروں کی تیسری رکت پڑھی تو میں مسلے پہ بیٹھ کے نہ محروب پڑا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جللہ شانہو بندے سے ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا تو پھر تصور کرو حضرت جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی لیکن بعد پھر وہی ہے حضرت میں ہم تو ماہ علبہ کرم ہیں لیکن کیا میں ہم تو ماہ علبہ کرم ہیں لیکن آگے سے کیا میں جب یہ میں وہ بچا تھا نا میں نہیں تھی حضرت اس میں وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا وہ مجھے بٹھاؤ وہ مجھے اٹھاؤ وہ مجھے بچاؤ وہ مجھے بچاؤ شدت تھی نا حضرت اس شدت نے ماہ کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے لیکن پھر کیا ہے میں میں ہم تو ماہ علبہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں